اسی قدیوی دعویٰ نہیں کیتا اسی متقی تے پریزگارا ساڑھے سارے قائدین سارے کار قدیویٰ اسی دعویٰ نہیں کیتے اسے بڑے وڈے نمازیاں اسے بڑے وڈے متقی تے پریزگارا اے تے دعویٰ کوئی نہیں صحابی نے ہو جاتے ہو حضور نے پچھا ما عدد اللہ پچھنا قیامت آنی تیاری کی کیتی یا تے صحابی نے کوئی اغیرز نہیں کیتی ما عدد اللہ قبیرہ صلات انولا سومن حضور نمازہ پڑھنا مان کوئی نہیں روزے رکھنا مان کوئی نہیں اس گلتے مانے کہ میں اللہ رسول اللہ پیار کرنا اسی قدو دعویٰ کیتے ایسی متقی تے پریزگارا مولوی ایسے ہوتے ہیں مولوی ایسے ہوتے ہیں مولوی ایسے ہوتے ہیں نادخان ایسے ہوتے ہیں پیر ایسے ہوتے ہیں فلان ایسے ہوتے ہیں دین والے ایسے ہوتے ہیں تم کیسے ہوتے ہو ہم نے تو کبھی دعوی نہیں کیے یہ لیکن یہ اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے ہم نے یہ گردن رسول اللہ کی عزت کے لیے حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے رکھی ہوئی ہے اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو پھر وہ میدان لگا کر دیکھ دی لے میں شرمے واری اندر وڑیاں لوگ کا سمجھاں میرے کو ڈھریاں لوگ اے سمجھے کھڑے ساڑے پنجابی چاہتے ہیں میں شرمے واری اندر وڑیاں لوگ سمجھاں میرے کو ڈھریاں نہ نہ اس طرح نہیں ہونا ادھر کشمیر قیامت گزر رہی تو انہوں فلمیں تھے جلان دی اور ہوئی اسلام دے خلاف نادخانی دے خلاف اور کلمہ طیبہ دے خلاف علماء دے خلاف جنہوں قیامت تک رسول اللہ نے ذمہ داری دیتی دین دی حفاظت واسطے دوسری کونوں دے علماء دے بارے گل کرنے تو آڑے سپورٹ کر کے حضور دین نہیں گئے حضور نے فرمایا قیامت تک میری امت دے علماء میرے دین دا جھنڈا این کر کے رکھن گے اے دیلی دے ویچ بیع کی بھی دین دا جھنڈا بلاند رکھ دیں تے جدو کالے پانی چلے گا نلامہ فضل حق خیر آبادی تے منجدہ لباس پا کے تے مٹی دے ٹوکرے سر تے چاہ کے پھر بھی کہنے سن فدیت محمدن خیر البرہ اے حدیث پڑھانے ہوئی مولانا سید کی فیط علی کافی دین دا پیرہ دتا جدو اس تری جسم تے پھیر گئی پھر اینج کر کے پیرہ دتا فرما تسی کی سمجھ دے ہو میں ڈر گیا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نات حضرت کا زبانوں پر ہمیں کوئی مت دین سکھائے مولا علی نے گل کے کی تھی اے میں نہیں کی تھی او صحابہ او مولا کائنات او آل بیت او تابعین اور تبہ تابعین پاکانِ امت بانو مڑ کے سکھ لپے آ رنجیت سنگھ دے تھلے لکھ دے ہو شیر پنجاب ڈب کے نہیں مرے تسی چودہ سو سال اسلام دی تاریخ مسکرن لگے ہو حضور برے سغیر شیر آیا ہی کوئی نہیں اور سکھ آیا آکانا او دے تھلے تسی لکھیا شیر پنجاب اور جے سکھ شیر پنجاب ہے پھر داتا لی حجویری کون ہے شرمیں واری ایسی اندر وڑا ہے تسا کی سمجھا ایسی چھو پتا اینج نہیں ہونا جنہا سکھ جنہا دا شیر پنجاب ہے سکھ سمیت امرت سر چلے جاں ایتے تھے بھاٹی چوک کچھ ہزار سال بابا سڑے بیٹھے آ خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت دسو جیے خاک پنجاب کدے دم قدم نہ زندہ ہے او اقبال او اقبال تم ہی بولوئے اور تم ہی بول شیرہ بادشاہی مسجدنا لیٹے آئے جاتا جواب دے اور تیرے سامنے سکھ دا مجسمہ گلے اللہ دیتا کہنے نے شیر پنجاب ہے تُو کی کہنے کدے شاک پنجاب از دمیو زندہ گشت اور سب ہماز میرے ہوتا بندہ گشت آپ نے آپ نو بدلو اسی بیلکل ہر قسم دی قربانی دین واسطے تیار ہیں شاک پنجاب اے شیر پنجاب کونن بھائی اور شیر پنجاب کونن سلطان الحند اور شیر پنجاب کونن خاجہ جزام الدین مابوب الہی اور شیر پنجاب کونن شاہ عبد الرحیم دیلوی شاہ عبد الحق محدثت دیلوی اور شیر پنجاب کونن علامہ فضل حق خیر آبادی اور شیر پنجاب کونن مولانا سید کے فید علی کافی کیا ہوں جی؟ شیر پنجاب کونن شہاب الدین محمد غوری شیر پنجاب کونن اے نار کلی لیٹے ہیں قطب الدین عبد شیر پنجاب کونن سلطان ٹیپو شہید اور شیر پنجاب کونن التمش شیر پنجاب کونن علاؤ دین خلجی شیر پنجاب کونن شیر شاہ سوری شیر پنجاب کونن سلطان اورمزیب عالم گیر یہ نہیں پتا دا ساڑے گوڑ پچھو سی تو انہو دستے ہیں شیر پنجاب کونن شیر پنجاب مجدد الفسانی شیر پنجاب امام احمد رضا بریلوی شیر پنجاب پیر میر علی شاہ گلہ کر رہے ہو اے میں کوئی جذباتی باتیں نہیں کر رہے ہیں میں اپنی تاریخ دا جڑان و گرد و غبار جڑے پانا چاندن میں وہ گرد و غبار ہٹا کے اپنی تاریخ بیان کر رہے ہیں شاہ اللہ بہت دلان قدیمی اندنا آوے شیر پنجاب علامہ اقبال کلندر اللہوری می امیر قادری می امیر شیر محمد اے شیر پنجاب تساں کیڑے پاسے ٹور پہ ہو حضور ساڑی تاریخ ہی کوئی نہیں اور بابا و جڑے شاہ رکن عالم اے شیر پنجاب اور عبداللہ شاہ غازی کراچی آڑے حضرت شاہ بالمالی پیر مکی شاہ محمد غوث پیر سید دیدار علی شاہ سید ابو البرکات سید ابو الحسنات قادری پتہ ہی کوئی نہیں کیڑی گلہ ہی کوئی نہیں آہا غازی علم الدین شہید غازی میاں محمد صدیق غازی محمد عبداللہ غازی مرید حسین تیغازی عبدالرحمن چیما کی گل کی تھی مولا کائنات نے معذر کہنے لگا حضور نماز دہ ٹیم ہو گیا پہلے تھے آپ نے فرمایا گل اسی بینجی کرنے ہیں پہلے سمجھانے ہیں نہیں سمجھ داتے پھر گل دوسرے لہجج کرنی پہنے دی یہ مولا کائناتی سننا تھے دوسرے لہجج گل کرنی پہنے دی پہلے تھے آپ نے فرمایا آپ پڑھنے ہاں علیلو ٹیم دستر لگا نماز دا فرمایا آپ پڑھنے ہاں یا رب پڑھنے ہاں اور پھر آ گیا اور مولا علی گل کے کی تھی میں صرف حدیث پڑھن دا ترجمہ کرن دا جرمیں آپ نے فرمایا فرمایا یہ کتہ یہ کتہ ہمیں سنت سکھانا جاتا ہے ہم نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھئی ہیں علی کو نہیں پتا نماز کس ٹیم پڑھنے گئے کیا ہوں جی اونا جیڑے اخلاق سننا براہ راست دربارے نبوی جو سکے جی آپ باتیں کرتے ہیں بڑی سخت باتیں کرتے ہیں میں آکا علیلو جا کے گل کرو نا جناب تسی کی گل کر دیتی فرمایا حاضل قلب ہو آہ جی لکھی اس امام نے جیڑا مدینہ جو مجدد بڑھ کے آیا لکھی اس امام نے امام احمد رضا لکھی عشق و محبت عشق و محبت عالی حضرت عالی حضرت عشق و محبت زور لانا ہے جیتے گل کرنی باب گل تک ہی تھی یہ کہتی ہے بل بولے باغے جنا کہ رضا کی طرح کوئی سہر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ ہو اس باب گل لکھی انہوں خراج تحسین بھی اسی انداز نہ پیش کرنا ہے عشق و محبت عشق و محبت عالی حضرت عالی حضرت عالی حضرت عشق و محبت عالی حضرت عالی حضرت عشق و محبت عشق و محبت ہمیں کوئی دین نہ سکھائے ہمیں کوئی دین نہ سکھائے اگر ہم نے یہ جملہ کہہ دیا نا کیوں جی کہ آزِ القلاب آج جی پھر تو انہوں بڑی تکلیف ہو جانی پھر تو جا کہنا ہے دیکھو جی تحذیب ہی ان کو کوئی نہیں آتی اس لفظ تو پہلے پہلے سانو دین کوئی نہ سکھائے اسا دین رسول اللہ دے انہوں غلامہ کوڑوں سکھیا جیڑے دو دو گھنٹے حدیث پڑھان دیا کروٹ بھی نہیں سن بدل دے اسا پینٹ اپ آ کے تو یورپ دے کسے جناب بندے کوئی عدیث نہیں سکھی اسا انہوں فقیرہ کوئی عدیث سکھی آج جی جیڑے پہلو بھی نہیں سن بدل دے کہ پہلو بندے دے عدیث پڑھان دے ابھی حد بھی نہ ہو جائے کدھر یہ ہمیں تین مد کوئی سکھائے ہمیں پتا ہے کشمیر کی مدد کیسے کرنی ہے آہ اگر ہم چاہتے تو اس طرح کی بورڈ ہم بھی لگا دیتے یہ ہمارا ہر ایک کارکنج ہے اتنا امیر بیٹھا ہے اتنا امیر بیٹھا ہے میرے آقا فرما گا امیری دل کی امیری ہے بعد ختم تسی دل دے امیر نہیں تو ہرے دل میں جشک رسول نہیں بس گل ختم اکبال کہندہ ہر کشک مصطفیہ سامانی اوس بہر و بردر گوشہ دامانی اوس اکبال کہندہ جدہ کوڑشک رسول ہوئے نا دو میں جہانا دیا نعمتا ہوتی جے بچ موجود ہوتی ساڑھا ایک کارکن ہے اتنا امیر ہے کہ جنہوں ای امیر سمجھ دیں ساڑھا کارکن جڑا اسے تھک دا بھی کوئی نہیں اسی اے اے پورا جناب جے لوگ کہتے تھے چھت کے راہ دے نا اسی اے بورڈ اسی لیکن اے نا تے قائل نہیں اسی کہتے ہیں چلو کشمیر چلیے اعلان کرو جے آدھا میری ویلچیر بھی نال نال ہونی کیابتا بھی تو آڑیاں سیابتا بھی تو آڑیاں پیسہ بھی تو آڑے کور سب کچھ تو آڑے کور لیکن ایک گل ضرور ہے اسی تو آڑے نال ضرور کھڑا ہونے ہیں جیتے کوئی اوکھا ویڑا آگیا نا تے لبیک دا نارہ لگیا تے ہندو فوج نن اسی سب کچھ چھوڑ کے نن اسی بیت المقدس بھی آزاد جہاد نال ہونے ہیں اسرائیل دے ٹکڑے تھے اسرائیل نو اسی اور گھٹر ویج پڑھنے ہیں عرب نو کہنا ہے پھر اٹھو عرب کیا تھے بھئی اقبال کہنا ہے لرز میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ سہرہ نشید کیا تھے کہ وہ سہرہ نشید کیا تھے اقبال کہنا ہے میں تلو دسا جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرہ اقبال کہنا ہے میں تلو دساں کون سن جہاں گیرو میں گل نہیں کر دا جنگ یرمو کے جزرتے عبداللہ ابنہوں میں مکتوم کیا سی اور جنڈا میں لوں نہ پا دینا اور تو عڑیہ تے اکھان جہاں نسنگ دا کوئی موقع آیا منسنگ کیسی جہاں دائیں بھائیں ہونڈا کوئی موقع آیا کہ تسی چلے جانا میں تا نہ بینا میں تا چل بھی نہیں سکدا قسم با خدا تسی چلو جنڈا سانو پکڑا دینا میری ویلچیر تو نہیں ہے نہ دائیں بھائیں نہ سکتی آجی نہیں لاسکتی اسی دوڑے نار تسی دائیں بھائیں بشاک اپنی جام بچانوازتے ہو جانا اے بھی شرن ہے اجازت لیکن میری ویلچیر سمیت میں کتے چھمڑا ہے جنڈا میں توڑا انجھ کر کے رکھنا ہے بعد جب میں مریا تھا میری مٹھیوی تسی کھولن لگیاں زور لانا ہے ایک ایڈی بات ہوئی چلو ہسی توڑے نار کوئی بات نہیں ہے جتنی ہے کوئی کس کل ڈاڈی بھی کیتی وہ ڈاڈی نہیں وہ توڑی اسلا بھائستے کیتی تسی لڑو تسی توڑے نار فوجان توڑے کول اسلا توڑے کول جہاز توڑے کول لیکن ساڑی گلت سنو نا اور شہروں گلت سنو ساڑی یہ شاعر آگے میں واپس نہیں آنی ایک گلہ کرنڈال نہیں ہونا میں تو انہوں کتنی بار کہے چکیاں پنج فروری ایک دن دا موڈی انہوں ٹیم دیو ٹرمپ انہوں بھی ٹیم دے دیو انہوں نے کہا بچے ساپنے بچے جبوری انہوں سمجھا لے اے واپس لے جائے فوجان نہیں تا اسی جناب سات فروری انہوں اندر آ جوڑے بس یہ سات فروری تو پہلے موڈیوں تھے نن اسے پورا کفر توڑے پیرا جنابے نہیں 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 وہ اسی سمجھان دیا انہوں نے کہا نہیں نہیں سمجھان دا ٹیم لگیا اینو کب اسی آئے اسی آئے غوری آیا بھئی اوہ شاہین آیا غوری آیا بھئی شاہین آیا بھئی پیچھے خطب بھی آیا بھئی اوہ بابیل بھی آیا اوہ ابدالی بھی آیا پھر خالد ٹیک بھی آیا پھر درار ٹیک بھی آیا پھر دنیا دی بہترین فوج بھی آئی اور نال بیکڑ بھی آگئے اوہ بھئی شاہین آیا اوہ بھئی شاہین آیا اوہ بھئی شاہین آیا اعلان کرو اسی نارا جے انہوں بھی کوئی ساڑھی مذاکرات ٹیم انہوں نے اگل کرے پھر ایسی بارٹر تے جاندے ہیں پیچھے پیچھے تسی بھی آؤ یہ اجازت دے ہون دے تو اسی ہونے چلے جاندے ہیں جاوں جے واللہ اینجل کوئی وسیعت نہیں کیتی تو اساں کیتی تو وسیعتگار شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے زوکِ خدائی تو نیم ان کی ٹھوکر سے سارا دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رہ دو عالم سے کرتی ہے بے گونا دل کو عجب چیز ہے اے لزتِ عشنائی تھی ان جب بارنا ہے عجب چیز 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 ہے الجہاد 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 انجلی شروع لبیک دی ہیں جو آزا بے جی میں دوسری لبیک دی لبیک دیو آزا دیو اے بھی تو نہ دی کام بے نا میرے آقا نے فرمایا نا جہاد جاری روے گا میرا آخری امتی دجال لڑ جہاد کرے گا کسی بدبختی بدبختی مت سمجھے جو جہاد کے لیے جائے گا وہ پاکستان کا غدار نہیں غدار وہ ہے جو بات کر رہا ہے سب سے بڑا وفادار وہ ہے جو یہاں سے جہاد کے لیے کشفیت آئے گا خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے الجہاد الجہاد جب وے جب وے او پاور ہے جس پاور ہے نا صحابہ گھوڑے سمجھ رہا اتبا دیتے ہیں اے او پاور نا تسیل جمبل آ رہے ہو لیکن اے جڑی پاور ہے میں کہا اکبال ہے کتوائی کہنا قوت سلطان و امیر از لا ایلا اور حیبت مرد فقیر از لا ایلا اور الجہاد الجہاد اور الجہاد الجہاد کشمیر بھی جہاد نہ واپس آنے افغانستان بھی جہاد نہ رہنے شام بھی جہاد نہ واپس آنے عراق بھی جہاد نہ رہنے اور یمن بھی واپس آنے جہاد نہ اور بیت المقدس بھی جہاد نہ واپس آنے اور بیت المقدس کدھ نہ رہنے اور بیت المقدس واپس کدھ نہ رہنے اور اسرائیم دی ٹھکائی کدھ نہ رونی اور ٹرمپ کدھ نہ زلیل ہونے اور بودی کدھ نہ برباد ہونے اور دنیاوں دے اسلام کدھ نہ اچھانا ہے بس جہاد نہ اچھانا ہے بس جہاد نہ اچھانا ہے میرے آقا فرما گئے جہاد اونٹ کی کوہان ہے اونٹ کی کوہان اس کے سر سے بھی اوپر ہوتی ہے فرمایا کیا منت تک میری امت اوپر رہ سکتی ہے تو جہاد سے رہ سکتی ہے جہاد واسطے تیارو کسی دی اجازت دی لوڑا ہے کہ بھائی جی سوچو کہ امی جی کوہان جی نہیں انہوں کہنا امی او وقت تو دن واسی بچانا چاہ دیا کہ پھر مسلمانہ دیا دیا کشمیر تے برما دی تر ایتھی بھی روون اس تو پہلے پہلے ساڑی ماما دے بہنہ ازتانہ گھر روون امی وہ ٹیم آن تو پہلے پہلے کہ چینہ دیا مسلمانہ دیا ازتانہ روڑ گئیا برما میں چلوڑ گئیا اور شاہ میں چلوڑ گئیا اور عراقی چلوڑ گئیا اسی چاندے ہم پاکستان دیا ماما تے بیٹیاں گھرہ بچ محفوظ روون تے اسی جوان کٹ دے رہیے تو ایڈی ازت واسطے عالم اسلام دی ازت واسطے تے ماں ہون پہ چھاٹ جا ہون میں نو جوان دے رسول اللہ دے دین واسطے اینج کرنا ہے اپا بھی کبھی تو انا پہ پیچھاڑ اٹ جا تو بھی وکڑا ہے بزارہ مچ نا نا رسول اللہ دے عزت اینج کر کے گل کرنی جہاد کرنا ہے کہ نہیں کرنا جیڑا فیضہ باز نعرے لگے آجے تک درد اٹھے کھڑے آجی فیضہ باز میں کیا ہوا میں نے کہا حضور کی ختم نبوت پر پیرا ہوا اور کیا ہوا فیضہ باز کی ہویا حضور دی ختم نبوت پر پیرا ہویا آپ نے گندے دھرنے دی ساڑھے نال میں سال دے ہو تو ہاڑے گندے دھرنے کے تھے محمد عربی دن حتم نبوت دی پیرے داری کے تھے جال سمجھ آئی آسی آجے کشویر دے وارث موجود آجے مسلمانہ دے ایک دوسرے نا حمدردی موجود تو مت سمجھ کے تو جڑی گھنڈا گردی کر رہے ہیں اے بڑا ڈاڑا اے صاحب اسی تیرے کو لے رہے ہیں پورے ہندووں کو لے رہے ہیں پورے سکھاں کو لے رہے ہیں سکھاں دے یارہ کو لے رہے ہیں سکھاں دے مددگارہ کو لے رہے ہیں کرتار پورک باڈر کھولا نا لے کو بھی لے رہے ہیں دادا صاحب دی عزت تے گل کرنا لے لبیگ یا رسول اللہ کیا ہوں جی اتھے بے کے پیریاں مریدیاں چمکانا لے اور آسی دے جاندے آتبان کے شنشان اسلام کر کے آ جاندے ہیں کہنے ہو بابا جی تو انسلام آسی ہوتے بے کے کدی پیریاں فقیریاں نہیں چمکانیاں کہ اے جناب شاہ انشاء مسلمان اندہ بیٹھیا اے تھے پنجاب جی کیوں آیا اقبال توں دس کہنے دا بند ہائے کو سارا سانگ سیخ در زمین ہند تخمے سجدہ رہے اقبال کہنے دا تصابی تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا بیج موڑا ہے تو جیتے سلطان الہند آکے چل جل چلا کرے تو کوئے گنج بخشے فیض عالم اچھا کر کے ناک سارا وزور اللہ و ناک سارا و ناک سارا و ناک سارا و ناک سارا یہ کلمہ تیبہ ہر زمانہ پھل دیتا ہے جب لاہور دا تصابی پھر بھی پھل دیتا دو آزار بی وچ دو آزار انیچ دو نومبر نو کبارچ لیٹے ہیں آزار سال بعد پھر بھی پھل دیتا یہ ہر زمانہ پھل دیتا اے نہیں کہ جناب سے اتھے ہوئے تے پھل دیتا قبر چل جائے تے پھل نہیں دیتا اللہ نے فرمایا یہ پاکیزہ درخت کی مثال ہے کلمہ تیبہ یہ زمین اتھے ہوئے تاوی پھل دیتا گنج بخشے نورلا کے بھائی اسی محسن کچھ دے نہیں نا یار کمالے ساڑے پیو دا دے اللہ کر دا دے اوہ مسلمانہ نے جنا کلمہ پڑھایا جنا دے سکھان دے احسان سکھان دے احسان چکانا سی نا سمجھ جائے ساڑے تے داتا علی اجویری دے احسان اسی انہ دے احسان چکانا گنج بخشے اور گنج بخشے اور گنج بخشے جوڑے کہیں گے نا صوفی جو ہوتے ہیں وہ بڑے شریف ہوتے ہیں شریف ضرور ہوتے ہیں لیکن سب سے بڑے غیرت مند بھی ہوتے ہیں کیوں جناب؟ ساڑے بیٹھے نہیں تھے صوفی سارے چبان اللہ صوفی شریف ایسے نہیں ہوتے کہ برما لٹ رہا ہو تو صوفی اندر بیٹھا ہو ہاں صوفی ایسے نہیں ہوتے کیوں جی ختم نبوقت پہ ڈاکہ پڑے تو صدیق سب سے بڑے صوفی صدیق اکبر ہیں اے شکر داتا صاحب تُس ہی لکھیا بابا جیسی کہنے تھے یہ کہ تو کڑیا داتا صاحب لکھیا جنہیں کامل صوفی دیکھنا ہو وہ صدیق اکبر کو دیکھے صدیق اکبر سیدنا صدیق اکبر سیدنا صدیق اکبر اور گنج بخش فیض عالم اینج نہیں کہنا زورنا گنج بخش فیض عالم اللہ کے سارا پیر کامل کامل آرہ رہنموہ اللہ کے سارا پیر کامل کامل آرہ رہنموہ اللہ کے سارا پیر کامل کامل آرہ رہنموہ اے تے اوریا مقبول جان نے کیا لکھ بندہ سلانہ مل ہتیار ہوندہ اسی نہیں کہا یہ possydہ اور یا مقبول کیا میں تھا نہیں کہ یہ گل انہوں نے کہا لکھ بندہ مل ہتا ہے یہ کیا ہوتا ہے داتا کیا ہوتا ہے فلان کیا ہوتا ہے یا نمو سے رسالت کا مسئلہ کیا ہوتا ہے میکہ جتے تو پڑھ دانا اُتھے اے کجی دPre جاندہ جتے جتے اسی پڑھا انہ نے اے فرمایا اوہ اِنحیں جانا اور اِنحیں جانا اوہ اِنحیں جانا اینج کر کے ہاتھ کرنا اینج کر کے کعب آپ نظر پر واضح ٹوپی اب تھام کے خاک درے والا دیکھو اور ٹوپی تو اینج کر کے تھامی جاندی اینج کر کے تھوڑی تھامی جاندی حالہ حضرت فرمانے نے جڑی خاک مبارک پڑینا ہوتی شان اتنی کہ ٹوپی دہ پیڑی حضورتی شان تبارا اینج کر کے قدیبی حضورتی نارہ لانے اینج نہیں یاد کرنا اینج کرنا آئے رفت و بلندی عظمت و شان دی طرف جدو گال ادھر ہوئے گی نا تو پھر گالی ہو رہے گی کہنا اوہ انہیں جانا جیتے تسی پڑے آ تو مسئلہ نابوس رسالت نہیں سمجھا دا مسئلہ ختم نبوت بھی نہیں سمجھا دا داتا علی اجویری دی ہزار سالہ خدمتاں اوہ بھی نہیں سمجھا دیا مندے نوں آجی پھر کلمہ تیبہ بھی بندہ بھول جانا جیتے جنہیں اسی پڑے آنا اوہ بابا ایک آل کر دا آئے انہیں جانا آئے انہیں جانا